پراؤس سیون آج سے ہم اپنی نظم کا آغاز کر رہے ہیں اس نظم کا نام ہے حمد یہ آپ کے فرس بائیمنٹلی میں شامل ہے آج ہم اس کی بلند پانی کریں گے اس کی وضاہہ تو پھر اس کا ریٹن بائی انشاءاللہ سب سے پہلے دیکھئے سچ ہے رب زلجلال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو تیرہ سانی نہیں دو عالم ہے مالے کے ملک پہ مثال ہے تو انشاءاللہ میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب زلجلال یعنی ایسا رب جس کی تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہم بھلے چاہے جتنی بھی تعریف کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تعریف کی محتاج نہیں نور ہی نور ہے جمال ہے نکتو یعنی نور سے بنا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں مٹی سے فرشتوں کو نور سے اور شیطان کو آگ سے بنایا وہاں اللہ تعالیٰ خود کس چیز کا ہے نور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا اس لیے ہم ایک خیال ظاہر کر سکتے ہیں کہ جتنا خوبصورت وہ ہے اس کے جیسی اس جہاں میں کوئی اور شئر یا چیز یا کوئی اور ذات ہو ہی نہیں سکتی تیرہ سانی نہیں دو عالم میں مالے کے ملک بے مثال ہے یہاں پر کیا بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی شیک کوئی وجود ایسا نہیں ہے جس کی مثال دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو تشبیح دے سکیں گے یہ اس جیسا دیکھتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی ہر چیز بے شک بہت خوبصورت ہے لیکن ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تشبیح دنیا میں کسی بھی ذات یا کسی بھی چیز کو نہیں دی جا سکتی یعنی اللہ تعالیٰ کو خیال میں لانا اس کی قدرتوں کو دیکھ کے اس کے بارے میں سوچنا ایک بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ وہ انسان کی عقل اور شعور میں نہیں آسکتا اس کی قدرت اتنی بے مثال ہے کہ ہم اس کے بارے میں صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھرپور اور مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کی بنائیوی ہر چیز کو دیکھ کے اس کی خیال کو تصور میں لانا ہمارے لئے ایک ناقابل تسخیر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو تسخیر کرنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم مکمل کبھی نہیں جان سکتے اس کی بنائیوی قدرت میں موجود چیزوں سے ہم اس کی پہچان تو کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں پتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مکمل کتنا بھرپور اور کتنا بے مثال ہے کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہو تو ہر ایک کو شیئے کو ہے زوال مگر میرے اللہ لا زوال یعنی یہ کعنات میں بنائیوی اللہ تعالیٰ کی ہر شیئے ایک مقتصر مدت کے لیے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی اس کو زوال ممکن نہیں تو اسی دوری کا ہو کککی کو کر دور رہ کر شریک حال ہے تو حال راقب کہیں کیا تو اس سے دعورہ رازدار ہے ہر حال ہے تو یعنی ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آنے والے خیالات ہماری پریشانیوں ہمارے دکھ ہم سب چیز سے واقع ہے ہم بعض اوقات کوئی دعا ایسی ہوتی ہے ہمارے زبان پر آتی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہماری کہنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کیونکہ وہ ہماری شہرہ سے زیادہ قریب ہیں یہ ہر شہر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی ہر اندرونی خیال ہر چیز سے واقع ہے جو خیال ہمارے دل میں آتے ہیں جو خیال ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے اس کے بعد اس کا ریٹن وائک سٹارٹ کرتے ہیں ہمد یہاں اس کا تحریری کام کا آغاز ہو چکا ہے مشکل الفاظ ہے اس کے معنی راغب رقبت کرنے والا یعنی جس کی طرح پاک راغب ہوتا ہے متبجہ ہو جائیں دعاورہ انصاف کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انصاف انصاف پر تمام فیصلہ کس طرح منصر ہوتے ہیں انصاف پر سرچشمہ منبیانی سینٹر بالا اونچہ رازدار راز جاننے والے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات ہمارے رازو سب سے باخبر ہے اس کے بعد دیکھئے سب سے پہلا شے ہے اس کا سچ ہے رب زلجلال ہے تو نور ہی نور ہے جمال ہے تو تیرا سانی نہیں دو عالم ہے مالک ملک بے مثال ہے تو اچھا کلاس یہ اشارہ بلیک پوائنٹرز ہوتاریں گے اس کے بعد کا سارا کام سب سے پہلے ہم الفاظ معنی سے پہلے اس کا ٹائٹل پیج بنے گا ہم کے نام سے اور اس کے بعد اس کا ریٹن برگ کنٹینی ہوگا سب سے پہلے آپ اس کا حوالہ لکھیں گے اس کے حوالے میں نظم کے شاعر کون ہے راغب مراد آبادی جو کہ ایک مشہور شاعر ہے آپ نے بہت سی ناتے نظمے اور ہم تحریر کی اس ون میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو یعنی ہر چیز ایک مقصر مدت کے نہیں یعنی ہر چیز کو بنانے والی ہستی نے اس کی ایک مقرر مدت کری ہے اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو لازم آل ہے اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی ٹھیک ہے اور کیا بتا رہے ہیں شاعر اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود تمام اشیاں بے مثال ہیں اس کا کوئی ساری نہیں پورے عالم میں اور ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بے مثال ہے ٹھیک ہے شیر نمبر دو دیکھئے کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ ہر خیال ہے تو ہر ایک شئے کو ہے زباد مگر میرے اللہ لا زباد ہے تو یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ انشائر فرما رہا ہے کہ ہر چیز انسان زمین موجود تمام چنن پر ان جانور جتنی بھی قدرت میں موجود شئے ہیں سب ایک وقت میں آکے فنا ہو جائیں گی انسان کو بھی موت آ جائے گی یعنی جو انسان اس دنیا میں ہے اسے اس دنیا سے ضرور جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دوام اللہ تعالیٰ کی حسنی کو دوام حاصل ہے یعنی دوام ہمیش کی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے ایک ہدا کیونکہ کوئی چیز ایسا نہیں کوئی چیز ایسی نہیں کائنات میں جس کو ہمیش کی حاصل ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے اور انسان کی شئے محدود ہے یعنی تو میرے خیال میری سوچ کی حدوں سے بھی بہت دور ہے انسان کی سوچ محدود ہے ہم اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے کہ وہ کیسا دیکھتا ہے وہ کیسا ہوگا وہ کیا ہوگا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور میں لانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں بالے خیال ہیں ٹھیک ہے شیئر نمبر ٹین دیکھئے تُس سے دوری کہا ہوں یقین کیونکہ دعورہ رازدہ دعورہ دور رہ کر شریک حال ہے تو حال راکت کہے کیا تُس سے دعورہ رازدہ حال ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے کہ نظر پالا اشار میں شائع کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حسنی بھی کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنے بندوں سے بہت فاصلے پر ہے ایسا دیکھا نہیں جا سکتا لیکن انسان کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے دل اپنے ذہن میں محسوس کر سکتا ہے وہ دور رہ کر بھی ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ دور رہ دور ہے کیونکہ ہم نے اسے ہر فشی ہر غم ہر حالت میں اپنے پاس محسوس کر یعنی ہم جتنا جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمیں جب کوئی غم ہوتی ہے کوئی پہشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہت زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور رہ کر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے لہذا شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے دل کا حال بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دور رہ کر بھی ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے یہاں تک آپ کے تینوں اشار مکمل ہو گئے ہیں آپ یہ اشار مکمل کیجئے تشریحات اپنی فیئر کوپیز میں اتاریے اور یہاں تک اپنا کام مکمل کیجئے اس کے آگے آپ کو ایک بک کی ایکسرسائزز ہے یہاں پر ان الفاظ کے دین دین ہم کافی الفاظ بنانے ہیں ہم کافی ہیں یعنی ملتے چلتے جن کے معنی مختلف ہو لیکن بولنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہوں نور سب سے پہلا ہے دیکھئے نور پور ہور اور دور سانی پانی نانی کہانی قائل مائل سائل حائل یقین مسکین تسکین مکین کمال جمال مال اور تال یہ کام آپ نے اپنا بک پر کمتیج کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ان اشعار کی تشریحات مکمل کرنی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ان اشعار کے آگے سے نیکس چپٹر کا آغاز کریں گے یہاں تک اپنا کام مکمل کیجئے نیکس کلاس میں بات ہوگی اللہ حافظ